اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں آج کے جلاس کے مہمانے خصوصی حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی وہ ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلماتِ عالیہ سے ہم سب محسوس فرمائیں اللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللہم رب زدني علما والحقني بالصالحین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر الله واللہ خیر الماکرین صدق الله الازیم وصدق رسوله النبی الأمی الكریم اللہم سل على سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لکھ اللہم سل على سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضرات علماء کرام بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزان گرامی پردہ نشی خواتین امت اسلامیان دنیا میں ہر دور میں مسلمانوں کے ایمانی ٹیمپریچر اور اس کی حرارت کی ٹیسٹ لی گئی ہے ہر دور میں بخار کو ناپنے خیسیت ہے مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت ہے اور مسلمانوں کا ایک انٹرنیشنل فیگر اور بین الاقوامی پہچان و وجود ہیں اس دنیا میں شکل کی بنیاد پر انسانوں کو پہچاننے کی جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ جاپان اور فیجی سے لے کر تھائی لینڈ تک اور پھر چائنہ کی تمام شہروں سے لے کر ہانگ کانگ تک اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ملیشیا اور برونائے اور انڈوڈیشیا اور اس کی سرد سے ہوتے ہوئے اگر آپ نیپال اور بھوٹان تک آ جائیں تو ایک مخصوص چہرے کے لوگ ملتے ہیں جسے منگولین فیس کہا جاتا ہے ہم اور آپ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس خطے اور اس بیلڈ کا رہنے والا ہے جو نورت کوریا اور سوٹ کورین فیس ہے ایک منگولین چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کن سرحدوں کا ہے کس علاقے کا ہے عزیزان ملت اگر کوئی بنگلہ بول رہا ہو تم فون سمجھ جاتے کہ یہ بنگالی ہے چاہے وہ ہندوستان کے بنگال کا ہو یا بنگلدیش کا بنگالی ہو اگر کوئی انسان چینیز بول رہا ہے تو اس کی زبان کی بنیاد پر اسے چینیز کہا جاتا ہے اگر کوئی فرنچ بول رہا ہے تو زبان کی بنیاد پر اسے فرانس اسے فرانسسی سمجھا جاتا ہے اگر کوئی جرمن ایتھوپین فلپپینس اور انگلیش اور اس طرح سے دنیا کے مختلف زبانے دنیا میں زبانے کتنی ہیں اس کا آہاتہ تو بہت طویل ہے ہمارا اس پوتر اور وشان لوگ تنتر دیش بھارت کے اندر سات سو بیس زبانے بولی جاتی ہے سات سو بیس زبانے بولی جاتی ہے اور کوئی ماں کا لال اتنی زبانوں میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے یہ الگ بات ہے دگڑگی اور بےوقفی بجانے کے لئے کوئی آدمی تیرہ زبانوں میں خیر خیریت پوچھ لے ایسی نوٹنکی تو ہمارے ہاں کے بچے بھی کر لیا کرتے ہیں لیکن عزیزان ملت یہ دیش بہت بڑا ہے اور اس دیش کی عظیم قربانی اور اس کی مثال اور اس کا سمویدان اور اس کا دستور اللہ پنتر یاراز دکھے کہتا ہے کہ اندرستان کا تحفظ اور اس کی بقاہ خوبت کا ران اگر کہی ہے تو دیئے میں نہیں کرناکہ میں نہیں تم اللہت میں نہیں بھارت کی عزت و سلامتی اگر کہی ہے تو امبرٹ کر کے بنائے ہوئے دستور میں ہے جس میں مسلمانوں نے خون دے کے اس ملک کو سیچاہے اور انشاءاللہ قیامت کی اگلی صبح تک ہماری قربانیاں ہندوستان تجھے مبارک دی رہیں گی عزیزان ملت لوگ چہروں کو دیکھ کر لوگوں کو پہچانا کرتے لوگ زمانوں کی بنیاد پر تیکیا کرتے کہ یہ انسان کس علاقے کا رہنے والا ہے کس ملک کا ہے کس سرحت کا ہے خود ہندوستان میں کتنی زمانیں بولی جاتی ہے اللہ بھارت کو سلامت رکھے اس ہندوستان میں ہر سو کلومیٹر پر زمانیں بدل جاتی ہیں ایک اردو کا لبو لہجہ لکھنوں سے گونڈا تک چلیے تو کم از کم دو تین قسم کے لبو لہجے آپ کو مل جائیں گے ایک ہندی کی طرزے گفتگو مہراسٹرہ سے چلیے تو بنگال تک مونس مذکر ہو جائے گا اور مونس ہو جائے گی مذکر اور مذکر ہو جائے گا مونس لوگ زمانوں کے درمیان اس ہمارے اس وشال لوگ تنتر بھارت کے اندر ہر سو کلومیٹر پر کھانا بدل جاتا ہے کھانے کے ذائقے انداز اور مزاج بدل جاتا ہے اس ملک میں ہر سو کلومیٹر پر لباس بدل جاتے ہیں لکھنوں جس کی تہذیب و وقار کے قسم کھانے والے افراد نیجون کے شولہ برستی آگ میں اور تپتاتی دھوپ کی گربی میں جس میں پتلہ کپڑا پہننا بھی بارے گنا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ شروانی میں بطور پریشانی داخل رہتے ہیں یہ ایک نباس کی عظمت ہے ان کی کوئی آدمی پتلون اور کوٹ چڑھنا اپنے وجود کی بقا کے لئے ضروری سمجھتا ہے لیکن خبردان لنگی کو چائلنگ مت کرنا پورا تملنا تمہارے گلے کے حلق کے نیچے اتر جائے گا اس وقت کیا کروگے تم عزیزائن ملت یہ ایک بھارت کی خوبصورتی ہے یہ ایک بھارت کی خوبصورتی ہے جس ملک کے اندر اگر کوئی کومنی اونیفارم سویل کوٹ کی بات کرتا ہے یکسہ آنون کی بات کرتا ہے تو میں نہیں کہتا ہوں ہم بیٹ کر نے کہا تھا کہ وہ پاگل ہوگا جو ایسی باتیں کرے گا مسلمانوں تمہیں اپنی پہچان کے لئے درنا نہیں ہے تمہیں انسان بننا ہے تمہیں مسلمان بننا ہے تمہیں ایک سچا ہندوستانی بننا ہے اور یاد رکھنا ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں بھارت کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ہم وطن پرستی نہیں کرتے ہیں وطن سے محبت کرتے ہیں اور پرستش کرنے والا عقیدتیں بدل لیا کرتا ہے محبت کرنے والا اہی مر کے دفن ہو جائے کرتا ہے لیکن امت مسلمہ دنیا کے اندر واحد ایسی قوم مسلمان جو نہ زبان کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے نہ شکل کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے مسلمان نہ علاقے اور صحت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو اپنے آقا و مصطفیٰ کے کلمے کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کلمے کی بنیاد کیا ہے اس کلمے کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دھرم پر چلتا ہوا دوسروں کے دھرم کا سمان کریں کریں گے انشاءاللہ اچھا کب نہیں کیا ہم لوگوں نے کب نہیں کیا ہم لوگوں نے اسی دیش کے اندر بہت سارے لوگ پاگل آئے جنہوں نے مذہب کے بڑے بڑی شخصیتوں کو گالیاں دی مسلمان ایسی حرکت نہ کبھی کیا ہے نہ کرے گا اور اگر کوئی مسلمان پاگلپن میں کسی دھرم کو برا بھلک ہے ہم خود آگے بڑھ کر اسے رکیں گے انشاءاللہ ہم قانون کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا یہ ہمارا طور طریقہ اسلاف و اکابرین کے بتائیں وہ اہی طریقے ہیں ہمارے آج ہم سے امن کی اپیل آپ مت کیجئے یہ سب بند کیجئے ڈگڈگی ہم امن کے پہلے ہی سے قائل ہیں ہمیں آپ امن کیا سکھائیں گے آپ سب ہمیں سے کہتے ہیں رکھ نیچی دگاہ اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو آیا ہو کر سب کہتے ہیں امن قائم رکھو امن قائم رکھو خدا کی قسم ہم نے پہلے بھی امن قائم رکھا تھا آج بھی امن قائم رکھیں گے لیکن یاد رکھنا امن کی تعلیہ ایک ہاتھ سے نئی بجا کرتی ہے امن کی تعلیہ دون ہاتھوں سے بجھتی ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھارت کے تنکے کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ امت مسلمہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور وہ ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ کے لئے صرف مسلمان سمانیے نہیں ہیں ہر انسان سمانیے ہیں آپ کے لئے ہر انسان قابل احترام ہے ہم اس نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لئے نبی بن کر آئے ہیں صرف مسلمان کے لئے نہیں ہیں لہٰذا امت مسلمہ اپنے فرض اور اپنے ذمہ داریوں کو خوب سمجھتی ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہیے انشاءاللہ اور عزیزان ملت میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں یہ ہمارے پولس والے بھائی بہن اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے بولو آمین بولو بھائی ارے ذرا زور سے بولو دلی میں ان کی عبرو خطرے میں پڑی ہوئی آپ سمجھ نہیں رہے ہم کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ ہیں کہاں ابھی ان کو بھی رکشہ کی ضرورت ہے اب تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمویدھان کی پروقتہ سمویدھان کے رکشک کی موبلنچنگ کر رہے تھے بولو کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے مسلمانوں ہمارے جو ایڈمنیسٹریشن ہے پولس والے بھائی بہن یہ ہمارے بھائی بہن ہیں آپ کو اندازہ نہیں ان کی ڈیوٹی کتنی ہارڈ ہوتی ہے یہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں بائیس بائیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اگر گڑبر ہو جائے اللہ نہ کرے تو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور اگر کوئی نیتا اپنے موہ سے پان اگلے کے بجائے زہر اگلنا شروع کر دے تو بیچارے چالیس چالیس دن ڈیوٹی کرتے ہیں چالیس چالیس دن ڈیوٹی کرتے ہیں ان پر رہم کرو یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہیں دے پاتے ہیں میرے بھائیو یہ پولس والے بے انسان ہمارے بھائی بہن ہے آپ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرو وہ تو رشوت کی عادت پاکستانیوں نے ڈال دی ہے ان کو ورنے تو بیچارے شریف ہیں ماشاءاللہ وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اور تیہ کیجئے کہ بارہ ربیل اول کی اگر مٹھائیاں بٹیں گی تو سڑک پہ کھڑے ہوئے ڈیوٹی کرنے والے پولس والوں کو سب سے پہلے ملے گی یہ دل بہت چی ہے عید کی نماز پڑھ کے آپ نکلیں تو آپ کے سوائی ان بھائیوں کو ملنا چاہیے جو اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر آپ کی اور ہماری حفاظت کیلئے کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں اب ان کے بہکاوے میں تم کو نہیں آنا ہے جو تمہیں مروہ کر امپی بن جائے کرتے تھے جو تمہارا سر کٹوا کر امیلے بن جائے کرتے تھے نہیں لیکن ہاں بزدل بھی نہیں بننا ہے بزدل بھی نہیں بننا ہے کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچائے تو قانون کا پورا سہارا لینا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے قانون کا کس کا سہارا لینا ہے قانون کا ہاں اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت ہم کو بھی بولنا آتا ہے قانون کا پورا پورا سہارا لینا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے قانون کا سہال لینا ہے بزدل نہیں بننا ہے مسلمانوں طاقتور مسلمان بنو ہمت والے مسلمان بنو ارے گوشت بن ہو گیا تو کیا ڈرنے کی بات ہے اتنی آلو کباب پنیر کی ٹکیا بنا کر طاقتور بنو کھاؤ اور یہ گوشت پہ جو آفت آئی ہے آفت نہیں آئی ہے سرکار کا شکریہ ادا کیجئے کہ پہلے جیسے تیسے گوشت بکا کرتا تھا اب تو ماشاءاللہ ہائیجینک بک رہے ہیں الحمدللہ اب تو سلیقے سے زبا ہوتا ہے سلیقے سے آتا ہے آئے 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 جو کام ہم لوگ نہیں کر سکے وہ کام سرکار نے کر دیا اللہ حضرت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے بعض لوگ بچارے ایک ہی کپڑا پہنے زندگی گزار دیتے ہیں لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے ہم لوگوں کے لیے جہاں عطا زبا کرتے تھے گوشت خراب کالٹی خراب میعار خراب ادھر کتے ادھر جاندھر اور اب کیا ہو رہا ہے ایک دم فرش ملکل فرش اون ڈیوٹی ہمارے پولیس کھڑی ہوئی ہے ڈھک کے گوشت لے کے جاتے ہیں شکریہ تھا کیجئے اللہ کا کہ اب ذرا عزت اور عبرو کے ساتھ حلال گوشت آ رہا ہے آ رہا کی نہیں آ رہا تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اللہ جس سے چاہے کام لے لے اللہ ان سے کام لے رہا ہے عزیز آین ملت اب آئیے ہمیں اپنا کرکٹر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس بھارت کے سامنے بھی کرکٹر پیش کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معصوم بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فضلہ کو جو حافظ قرآن بنے ہیں ماشاءاللہ اور بیس پچیس کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے اور ایک میسیج لے کر جائیے یہ کیا ہے یہ کیوں ہے اور ہم ان کو کس لے تیار کرتے ہیں دنیا کیا کہتی وہ آپ جانتے ہیں خوب جانتے ہیں لیکن میں بھی جانتا ہوں میں تو کہتا ہوں اور میں کئی بار کہ چکا ہوں کہ چین کا بورڈرڈ ڈکلام کے کنارے اور چین کے بورڈرڈڈ ڈکلام سے لے کر کشمیر کے بورڈر جو پاکستان سے ملتے ہیں وہاں تک اگر دشمن دیش کے فوجی اور دشمن پاکستان کے آتنگواد تھے بھارت کو کبھی خدا نہ کرے خطرہ ہوا اور ہمارے فوج ہماری فوج اور ہمارے جوانوں کو اگر خون کی ضرورت پڑی جان کی ضرورت پڑی تو ہمیں آواز دینا ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ جب بھی تم پکاروگے ہم اپنے مزلسوں سے اپنے بچوں کو سر پہ کفن باندھ کر سلحدوں پہ پہنچا دیں گے سلحدوں پہ پہنچا دیں گے ہم نے پہلے بھی کیا ہے کبھی ہمیں بھی تو موقع دیجئے ہمارا بھی خون دیکھئے لے جا کر وفاداری آئے گی انشاءاللہ بیکاریوں کا خون چڑھاتے تو بورڈر پہ کھڑے ہوکے ملتے دے دے باوہ اللہ کے نام پہ اور کیا ہونے والا ہے کبھی ہمارا خون لو تو پتا چلے کہ کیا چیز ہے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علی اسی آپ کے خیر آباد کے نامور عالم دین زبردست بجر اور مجاہد آزادی فریڈم فائٹر سوٹم ترتا سنانی حضرت مولانا فضل رحمان خیر آبادی رحمت اللہ علی کو انگریز کی پولس گریفتار کرتی ہے کہ اوہ مولوی دیش بھکتی زیادہ ہوگی دیش بھکتی یہ دوہزار انیس کی دیش بھکتی نہیں ہے دوہزار انیس کی دیش بھکتی کیا معلوم آپ کو آج کی دے آج کا دیش بھکت وہ ہے جو سرکار کی چوڑی اور میڈیا کی سینہ زوری پہ چھپ رہے وہ دیش بھکت ہے آج کا دیش بھکت وہ ہے کیونکہ میڈیا میں جو ہمارے انکر بیٹھے ہیں وہ جب تک چپ ہوتے ہیں وہ انکر جہاں بولے بھینکر مو کھولتے ہی آگ لگاتے ہیں مو کھولتے ہی آگ لگاتے ہیں یہ جو شامتی رکھنے کی اپیل کی جاری ہیں دیش واشیوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میڈیا کے قرائے کے دلالوں سے کہیے زبان بند رکھے دیش میں شامتی رہے گی انشاءاللہ بولو رہے گی کنی رہے گی پوری شامتی رہے گی دیش میں انشاءاللہ دیش کے ہندو مسلمان آپس میں بہت بھائی کی طرح رہتے ہیں پیانشہ رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں یہ میڈیا والے زہر گھول رہے ہیں یہ انکر دلال زہر گھول رہے ہیں پورے دیش میں امن شامتی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان چم دلالوں کو کنٹرول کر لو جو بولتا کم ہے بھوکتا زیادہ ہے ان کو کنٹرول کر لو انشاءاللہ بھارت کے اندر امن اور شامتی کی برسات ہو جائے گی بارشیں برسیں گی حضرت محلالہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو انگریز کے پولس گرفتار کرتی ہے اور کہتی ہے چلو تم بھارت کی آزادی کا سپنا دیکھ رہے ہو انہوں نے کہا سپنا نہیں حقیقت ہے میں دیش کو آزاد کر کے دم لوں گا ہت کری لگتی ہے کالا پانی بھیجا جاتا ہے نکوبار انڈو مان وہاں بھیجا جاتا ہے وہاں کے جیئے میں بند کیے جاتے ہیں انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے انگریز کا جج حضرت مولانا فضل الرحمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت کا فیصلہ دیتی ہے اور کہتی کہ کل صبح چار بجے خیر آبادی کو بھاسی پہ لٹکا دیا جائے انگریز جیلٹ جو مولانا سے نفرت کرتا تھا پیغام موت لے کر آ رہا ہے غرور کے ساتھ مولانا نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے دیکھا کہ جیلٹ آ رہا ہے اور چال بتا رہی ہے کہ اراد خطرناک ہے جب قریب آیا مولانا پوچھتے ہیں بتاؤ کیا پیغام لائے ہو کیا سندیش لائے ہو کیا میسج لائے ہو تو وہ جیلٹ کہتا ہے مولوی خیر آبادی تیری موت کا پیغام لائے ہوں کل صبح تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا تو مولانا مسکرا کر کہتے ہیں شکر اللہ کا کہ بھارت کا سودہ نہیں کر رہا ہوں بھارت کی آزادی کے لئے خیر آبادی اپنی جان دے رہا ہے یہ جملے یہ ادائی یہ الفاظ یہ مسکراہت یہ تمسم انگریز کے جیلر کو پسند نہیں آیا پسند نہیں آیا اور اس نے چال چلی کہا مولوی تجھے ہستے وے برنے نہیں دوں گا مرنے سے پہلے تجھے رولاؤں گا تو جو چاہتا ہے ہستے وے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور اس نے اسطورہ لے کر بال کاکنے والے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مولانا کے داری کو مر دو حضرت مہانہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لہلہ رہی تھی مسکرہ رہی تھی وہ داری جو چمک رہی تھی اور جنت کے نور کی نشانی بنی ہوئی تھی حضرت نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے سزائے موت دے رہے ہو داری تو نہ مرو میں اس حال میں قبر میں جا کر اپنے آقا کو کیا مو دکھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم بہانہ رونے لگے اس جلن نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بھارت سے پیار کرنے والے کو رولاؤں اور یہ کہہ کر اس نے داری مر دی جب داریاں حضرت کی نیچے گر گئی تو حضرت روتے ہوئے جھکے اور دونوں ہاتھوں سے داریوں کو سمیٹ کر لبوں سے چوم لیا اور چوم کر فرماتے ہیں وہ میری داری مجھ سے پہلے بھارت پہ تو شہید ہو گئی اسے کہتے دیش بھگتی اسے کہتے جرت ایمانی اسے کہتے جرت کردار و حمت حق گوئی جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اور علماء کو بخشا ہے اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ اور ہمارے نوجوانوں آپ کی ذمہ داری دہری ہے ایک تو مسلمان ہونے کی حیثت سے اور دوسرا ہندوستانی ہونے کی حیثت سے وہ دہری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ پورے طور پر انشاءاللہ کریں گے زندہ ہم لوگ مسلمانوں تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا بازاروں کو آباد کر دیا ہائے 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 آج کل پتا ہے کی نہیں موٹر وائکل کا جو قانون آیا ہے لمبی دنبی چلان کٹری معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے اب تو بیچارہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی سر پر ہلمٹ پہن رہا ہے پہن رہا ہے نا مسلمانوں کب سے کہتا تھا سر پہ ٹوپی پہن لو سر پہ ٹوپی پہن لو سر پہ ٹوپی پہن لو دس گرام کی ٹوپی نہیں پہنے اللہ تعالیٰ ڈھائی کلو کی ہلمٹ پہنا رہا ہے پہنو اب نہیں مانو کہ تھوڑے میں زہبے میں چلنا بلے گا دیکھو ہمارے سردار جی بھائی لوگ بچ گئے پکڑی بامتے تھے انہوں نے کام نہیں پہنے گا چلا قانون آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اگر آپ بھی ٹوپی پہنتے تو آج آپ کو بھی عزت و عظمت ملتی مگر آپ نے ٹوپی نہیں لگایا تو لگائیے جو بھارت کا قانون ہے وہ ٹھیک ہے بلکل لگنا چاہیے بغیر ہیلمٹ کے لوگ جا رہے ہیں جرمانہ لگنی چاہیے میں تو کہوں گا ہیلمٹ پہنا کیجئے میں تو کہوں گا سوچ بھارت کے ساتھ ساتھ سوچ مانسکتہ کی بھی ابھیان چلائیے محلے کو بھی صاف رکھئے یہ پیغام ہے ہماری مسجدوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا عظیم الشاہن پیغام دیا ہے وہ پیغام آج ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے کردار سے ہم رکھ نہیں پائے دیکھئے کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قصور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے اگر بیلا جرم بیلا قصور کے کوئی کسی کو سزا دے تو وہ خود مجرم ہو جائے گا مسلمانوں کے جو یہ حالات ہیں اس کے پیچھے جرم کیا ہے میں نے آپ بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی دعائیں لے کر ذرا غور کیا میں نے کہ مسلمانوں کا قصور کیا ہے تو مجھے ملا کہ مسلمانوں کے بڑے بھینکر قصور ہیں دوتی بڑے بھینکر قصور ہیں پہلا قصور تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کروڑوں خدا کو ماننے لگے بولو بھائی مانتے کی نہیں مانتے مانتے نا ہمارا پہلو قصور یہ ہے کہ ہمارا بھائی جو کروڑا خدا کو مانتا ہے ہم اس بھائی کے سامنے اپنے ایک خدا کا پریچائی نہیں کروا سکے ایک خدا کا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک خدا کا انٹرڈکشن نہیں کرا سکے ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف نہیں کرا سکے سورج کے سامنے جھکنے والوں کے سامنے سورج کے بنانے والے مالک کا تعریف نہیں کرا سکے چاند کو پوجھنے والوں کے سامنے چاند کے بنانے والے خدا کا تعریف نہیں کرا سکے درختوں کے پیدا کرنے والے ملک کا تعرف نہیں کرا سکے ایک تو قصور ہمارا یہ ہے اور اس قصور کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دوں میں آپ ہمارے علماء حضرات بھی توجہ فرمائیں اس قصور کی وجہ سنیے وجہ اگر آپ سمجھ گئے انشاءاللہ تو آج نہیں تو کل موقع ملے گا اس کا حل نکالنے اور ڈھونڈے کا وجہ یہ ہے اکابرین وجہ یہ ہے حضرات کہ ستن سالوں میں بھارت کے اندر ہم نے اپنی جماعت کا اپنے بینر کا اپنے سٹیج کا اپنے ادارے کا تعریف کرایا ہے اپنے بڑوں کا تعریف کرایا ہے اپنے نام کا تعریف کرایا ہے ان ستر سالوں میں ہم لوگوں نے اپنی جتنے باپ دادا کا تعریف کرایا اپنی جماعت کا جتنا تعریف کرایا اپنے ادارے کا جتنا تعریف کرایا اپنے بورڈ اور بینر کا جتنا تعریف کرایا ہے اگر اس کا دسوہ حصہ بھی اسلام کا تعریف کڑاتے تو ہندوستان میں اسلام کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا بات ذرا سخت ہے مگر حلق سے نیچے اترنی چاہیے صرف دوسروں کے قصوروں پر حملہ ٹھیک نہیں اپنے جرم کا بھی احتساب ہونا چاہیے بولو ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ہم نے صرف اپنے تحفظ کرایا ہمارا ادارہ ہماری جماعت ہمارا بینر ہمارا بوٹ ہمارا جھنٹا ہمارے باپ ہمارے دادا اسلام کہاں چلا گیا اللہ کہاں چلے گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے اگر ہم نے ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے دین کا تعرف کرائے ہوتا تو ہندوستان میں مسلکی نہیں اسلام ہوتا مختلف تنظیمیں مختلف جماعتیں ہو رہے ہر زمانی میں رہے مگر اس کی حیثیت قرآن و حدیث اسلام کی حقانیت و شریعت مطحر اور اسلام کے تعرف و تبلیغ پر کبھی ترجیح نہیں دی جا سکتی اسے ہر ایک چیز کی لیمٹ ہے اگر آپ کے بازار میں ایک آدمی چائے بیچتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسٹیشن پلیٹ فارم پہ کچھ لوگ کاندھے پہ بھی چائے لے گر بیچتے ہیں کوئی دکان نہیں ہوتی ان کی بیگ ہوتی ہے بیگ میں کپ ہوتے ہیں گرم کٹل یا فلش ہوتی ہے تھرماس اس میں چائے ہوتی ہی بچارہ بیچتا ہے وہ غریب مزدور کی پوری پونجی کیپٹل کتنے کی ہوگی ایک ہزار روپے سب ملا لیجئے تو دو چار ہزار روپے بیگ تھیلا تھرماس وغیرہ سب لے لیجئے تو دو تین ہزار کی پوری کیپٹل پوری پونجی ہوتی اس میں چارے کی لیکن وہ غریب آدمی وہ غریب آدمی کپ کو گن کر رکھتا ہے چینی کو تول کر رکھتا ہے چائے کی پتی کو سمجھ کر رکھتا ہے بولی رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے چائے کو ناپ کر رکھتا ہے چائے جب بیچتا ہے وہ تو شام میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے بولو کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کتنے کب چائے بیچے کتنی چینی خرچ ہوئی کتنی پتی خرچ ہوئی کتنا پانی لگایا اور کتنا کمایا حساب کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے تھیلے پہ چائے بیچنے والا بھی شام میں حساب کرتا ہے کاندھوں پہ بیگ لے کر چائے بچنے والا بھی شام میں حساب کرتا ہے اور اسی حساب کی برکت ہے کہ چائے والا پردان منتری بن گیا حساب کی برکت ہے بھائی میں پانوالوں سے بھی کہوں گا کہ حساب کر لیا کرو کل کوئی ٹھیک نہیں کوئی اللہ جانے تمہاری بھی لوٹری لگ جائے اور پانوالے آئیں گے تو فائدہ ہی ہوگا بچارہ کم از کم چونہ لگاتے پوچھ تو لے گا کتنا لگاؤں رہن ہی کرے گا بچارہ ایک بار پوچھ تو لے گا بتاؤں کتنا لگاؤں تو چائے بیچنے والا ایک غریب مزدور بھی شام میں حساب کرتا ہے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا کتنا بیچا کتنا کنایا ایک مسلمان ہی ہے اس ملک میں ستن سال ہو گئے اپنے نفع و نقصان کا ہم نے حساب نہیں کیا نفع و نقصان کا حساب نہیں کیا کہ ہمارے ادارک اداروں کے میعار میں لطیف اشاروں کے ساتھ کہہ رہا ہوں اہل علم سمجھ جائیں گے ارے بھائی اتنا تو حساب کر لو کہ ہمارے اداروں کا میعار بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اتنا تو حساب کر لو ادارے کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سرما اپنا حساب کر لے کہ ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں کئی ملت فروشی تو نہیں ہو رہی ہے حساب ہمیں کرنا چاہیے اگر یہ امت حساب نہیں کرے گی تو آپ یقین مانیے پھر پھستی چلی جائے گی اور نیچے کی طرف گرتی چلی جائے گی تیسرا کام جو ہم نے نہیں کیا وہ یک ہم نے اس ملک میں ہوتل کھولے ہیں ہم نے اس ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ انیورسیٹی کھولتے ہیں وہ کالج کھولتے ہیں وہ پولٹ ٹکنک کھولتے ہیں وہ انجینئرنگ انسٹیوشن کھولتے ہیں وہ لاک انسٹیوشن کھولتے ہیں ایک مسلمان ہے اس کے پاس دولت آ جائے تو یہ ہوتل کھولتا ہے بریانی کی دکان کھولتا ہے بھولو کھولتا ہے کی نہیں کھولتا ہے بمبے سے لے کر کلکتے تک دیکھ لو صاحب یہ ایک فلانی بریانی اچھا تو کمال یہ ہے کہ جتنے مقامات مقدسہ ہیں مقامات مقدسہ مکہ، مدینہ، اقصہ، مینہ، مزدلفہ، عرفات اے سبھینہ بھے قبہ، مینہ جتنے مقامات مقدسہ ہیں یہ تمام یہ تمام نام مسلمانوں نے اپنے کھانے پہ فٹ کر لیا ہے کہا سب مکہ ہوتل اب این چکر لگا لیا تو کام ہو جائے گا کہ یہ کیا یہ مدینہ ہوتل اس کے آگے کہا زمزم بریانی سبحان اللہ حجر ایسوت کہاں ہے کہا وہ جو بوٹی نظر آ رہی ہے کہا وہی ہے کہا اچھا اور کنکری کا رمی جمار میں شیطان کو مارنے والا کا ہڈیا اس کو اٹھائیے پھیکیے جس کو لگی وہ شیطان پھیکنے کا بھی طریقہ نہیں ہم لوگوں کو اہے مسلمانوں گوشت کھانا منع نہیں ہے منع نہیں ہے ہے بھائے منع گوشت کھانا منع نہیں ہے لیکن میرے مسلمان بھائیوں گوشت کھا کر ہڈی تو سلیقے سے پھیکو ایسی بدتمیزی سے مت پھیکو کہ اس ہڈی کو کوئی جانور اپنے موں میں لے لے اور ہمارے اس بھائی کے محلے میں پھیک دے جو لوگ کھاتے نہیں ہیں یہ خیال تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہم تو اس بزرگ اور اسلاف کے ماننے والے ہیں ان بزرگوں کی روحانی اولادیں ہیں کہ ایک بزرگ غریب تھے مگر اللہ والے تھے عام کا موسم آیا گھر کا بچہ رونے لگا امی مجھے عام کھانا ہے حضرت نے بچے کو دلاسہ دیا کہ بیٹا اگر پیسے آگئے تو عام تلیلی خرید لاؤں گا کسی نے حدیعے میں ایک عام دے دیا حضرت اس عام کو لے کر اپنے بچے کیلئے آئے کہ ہم نہیں کھائیں گے تو چلے گا بچہ کھا لے گا تو دل اس کا خوش ہو جائے گا لاکر کاٹ کر اپنے بچے کو کھلایا اور کھلانے کے بعد گھٹلی باہر پھیکنے جا رہے تھے کہ پڑوس کے بچے کی رونے کی آواز آگئی امی مجھے عام کھانا تھا حضرت کھانا گئے تھر تھرانے لگے اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے اپنے بچے کو تو سوچا پڑوسی کے بچے کو خیال نہیں رکھا اور یہ کہہ کر کہ اگر گھٹلی باہر پھیک دوں گا تو پڑوسی کی نظر پڑے کی دل دکھ جائے گا کہ میرے پڑوس میں عام آیا تھا میرے بچے محروم رہ گئے یہ کہہ کر ہاتھ میں اس گھٹلی کو لے کر محلے سے باہر جا کر پھیکتے ہیں ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں مسلمانوں ہڈیاں ایسے پھیکو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی دنیا میں میں کچھ ملک گھوما کرتا ہوں میں نے لوگوں سے ملاقبے کی ہے میں ملا ہوں لوگوں سے اور میں نے پوچھا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے اسلام سے لوگوں نے کہا ہمیں اسلام سے تکلیف نہیں ہے مسلمانوں کے فطر سے تکلیف ہے مسلمانوں کے کرکٹر سے تکلیف ہے مسلمانوں کی زبان کی گندگی سے تکلیف ہے مسلمانوں کی بول چال میں بگڑے ہوئے انداز اور گالی گھلوچ سے تکلیف ہے عزیزان ملک آج ہم نے سورے نام رکھ دیئے یاسین کباب رحمان پراتھے کچھ نہیں چھوڑا ہم لوگوں نے عزیزان ملک جو غلطی شاہ جہاں نے کی وہی غلطی مسلمان کر رہا ہندوستان کا شاہ جہاں نے قوم پہ خرش کر کر تاج محل بنایا اگر وہ تاج محل نہ بنا کر کچھ ادارے بنا دیتا تو آج ہماری قوم تاج محل کی مالک بن کر رہتی لیکن آج ہمارے لوگ کیا کر رہے بومبے میں گمارے عرب میں گمارے ملک کے دوسرے حصوں میں گمارے دو کام کرتے بڑا سا مکان مناتے تاکہ اوپر چل کر پڑوسی کی گھر میں جھاکنے میں آسان ہی ہو سکے خیر آپ لوگ تو شریف آدمی آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے اور بازار میں ایک ہوتل کھوڑ لیتے ہیں کباب پراتھے ٹکیا بریانی کھاؤ اور جیو کھاتے رہو گے تمہاری قوم کہا پہنچے گی یہ تو شکر دا کروکہ ان علماء اکرام کا اللہ جزائے خیر دے ان علماء اکرام کو ان کی جوتیا مقدس و مبارک ہے کہ سلک پر بیٹھا وہ بچہ جو پمچر کی دکان میں بیٹھا تھا وہ چھوٹا بچہ غریب کا بچہ کھولی والے کا بچہ ٹھے لے والے کا بچہ جو گلاس دھو رہا تھا چائے بنا رہا تھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں جو بچے پڑتے ہیں خوشحال بچوں کے ساتھ بعض ایسے غریب بچے ہوتے ہیں جن کی حالت بڑی قابل ہے رہب ہوتی ہے کہ اگر ان بچوں کو علماء اکرام مدرسے میں لے کر نہ آئیں تو شاید حالات کے تھپیرے اور حالات کے ظلم ان بچوں کو گنجڑی بنا دے بھنگیڑی بنا دے پوکٹ مار بنا دے اپرادی اور مجرم بنا دے اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ سے چندہ کیا اور قوم کے بچوں کو پڑھایا اور لکھایا اور آج اس کی برکت یہ ہے ان مدرسوں کی کہ مسلمانوں سخت جارے میں سخت جارے میں جب تمہارے چودری اور ہمارے مالدار اور ہمارے نوجوان یہ جو نوجوان ہیں جو جم کرتے کسرت کرتے کہتے صاحب ہمارا مسل پاور دیکھئے میں بیس کلو کا وزن یوں اٹھا لیتا ہوں میاں بیس کلو کا وزن اٹھانا بہادری نہیں ہے فجر کی آزان سن کر ڈھائی سو گرام کا کمبل اٹھاؤ تب سمجھے تم باپ کی اولاد ہو تب سمجھے کہ تمہارا مسل پاور ہے تب سمجھے کہ تم طاقتور ہو جنوری کا مہینہ آنے والا ہے دسمبر جنوری سخت کراکے کی سردی ہوگی اچھے اچھوں کا کمبل سے نکلنا باہر مشکل ہو جائے گا مگر اس سردی میں بھی اگر تمہاری مسجدوں کو کوئی آباد رکھتا ہے تو ہی مدرسے کا پڑھا ہوا مسجد و امام آباد رکھتا ہے بولو رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے اس کڑاتکے کی جنور سردی میں بھی وہ وقت پر ازام دیتا ہے تمہارا امام مناس پہاتا ہے تم کیا دیتے ہو کیا پیکیج ہے تمہارے پاس کوئی پیکیج ویکیج نہیں ہے قرآنی ہے یہ اللہ جزائے خیر دے اس امت کو علماء کو اور مدارس کو میں تو کہنا چاہوں گا کہ اب مدارس میں ہمارے بچوں کا میعار اور بلند کیا جائے انشاءاللہ ان کو مدرسوں میں کراٹے سکھایا جائیں مدرسے میں نیشنل اسپورٹس ہاکی کھیلنا سکھایا جائے اب ضرورتیں سکھانے کی اب اس قابل بنائیے اور یہ کیوں سب سکھایا جائے یہ اس لئے سکھایا جائے کہ دیش کی رکھشہ کر سکے سمجھ رہے بھائی دیش کی رکھشہ کر سکے اور ضرورت پڑے تو اپنی بھی رکھشہ کر سکے انشاءاللہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ان علماء اکرام کے حسانات ہیں کہ جب گرمی پڑتی ہے مئی جون کے مہینے میں آسمان سے آگ برستی ہے زہر کے وقت میں اچھے اچھے لوگ ایسی اور پنکی اور کلر سے ہٹ نہیں پاتے اس تفتیوی گرمی میں بھی اگر کوئی مسجد میں اعظام دے کر نماز پڑھاتا ہے تو انہی مدرسوں کے طلب اور فارغ التحصیل وہ موزن صاحب اور امام صاحب ہمارے ہوتے ہیں انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا آپ کے اللہ تعالی ان کو آباد رکھے آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے اور وہ اخلاق کا مظاہرہ یہ ہوتل بہت کھول لیا آپ نے ریسٹوئنٹ بہت کھول لیا آپ نے پراتے اور کباب کی دکاینے بہت کھول لیا آپ نے ادارے کھولیے اب ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ بچہ فراتے دار انگلیش بولنا سیکھیں انگریزی بولے اور دھرا کے بولے اور ٹھیک سے بولے یونیورسٹی اور کالیج والے نہیں دے سکے انشاءاللہ بھی یہ مدرسے والے دیں گے مسلمان عورتوں کو نظرمداز کیا اس ملت لے آج ہماری بھیجے اس ملک میں آدھی آبادی ہماری عورتوں کی ہے آدھی آبادی ہے کیوں نہیں بولو اور اگر تیس کروڑ مسلمان ہیں تو پندرہ کروڑ عورت ہے کی نہیں ہے پندرہ کروڑ بیٹیاں آج ہمارے پاس ان پندرہ کروڑ کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کبھی سوچا کہ ان کی دینی تربیت کیسے ہوگی جمعہ کا خطبہ مرد سنتا ہے تفسیر کی مجلس مرد ہے حدیث کی مجلس مرد ہے شیخ کے مجلس مرد ہے جلسے مرد ہیں اور عورت کے سامنے ایک ٹی وی کا ڈبہ رکھ دیا ہے تو اس میں ساز بہو کی کہانی سنتی ہے اور شور کو بندر بنانی کی ترقیبیں سیکھتی ہیں گھر میں جو آفت آنی چاہیے وہ آتی ہے یہ ایک بڑا علمیہ ہے ہم نے مسلمان عورتوں کو نظر انداز کیا ہے یہ جرم ہے جرم ہے جرم ہے جتنے لڑکوں کے مدرسے کھلیں اگر اس کا آدھا بھی ہم نے لڑکیوں کے لیے مقاتب اور مدارس کا نظام کیا ہوتا غیر اقامتی غیر رہائشی کہ جہاں ہماری بچیاں اچھی کالیفائیڈ ہوتی تو آج بڑے بڑے جو مفتیان اکرام فارغ ہو کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ دائی علوم مزاہ علوم سے بڑے بڑے اچھے اچھے جو ماشاءاللہ بولے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں زبان سے خوشبو آتی ہے مگر جب شادی کا وقت آیا تھا ہے تو معاف کیجے گا ان کو بھی انگوٹھا چھاپی بیوی ملتی ہے جی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ لڑکوں پر ہم نے توجہ دی لڑکیوں پر توجہ نہیں دی میڈیکل والے کو میڈیکل والی بیوی مل جاتی ہے کسی نے ڈاکٹر کیا تو اس کو ڈاکٹر نہیں مل جاتی ہے وکیل کیا تو وقالت مل جاتی ہے اپنوں میں نہیں ملے تو غیروں میں چلی جاتی ہے بولو جاری کی نہیں جاری ہے آپ کے پاس میکنیزم کیا ہے اس کو روکنے کا اس کو روکنے کا میکنیزم کی برابر ہی لائی ہے ایک کو رائٹ آپ آپ جب تک شوشل جسٹس کا نظام اپنی سوسائیٹی میں ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا کلچر اور آپ کی بھیجر اور آپ کی پرسنالٹی کے سٹینڈر لوگوں کے بلڈ میں اور اپنی جنریشن کے بلڈ میں انہارٹڈ دے کر سکتی ہے اس کے لئے بڑی ایک کوئی جسٹس کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں کے لئے اپنے اپنے علاقوں میں وہ سٹینڈر ادارے کھولیں آج ہمارے پر سکولیجز نہیں ہے اور پڑھنا ضرورت ہے اس لکھ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھا نہ پڑھے گا کیا ضرورت ہے بڑھائیے ہری میں پڑھانی کیا ضرورت ہے باپ کو مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناو ورنہ تمہاری بیویوں کے علاج غیر بہم اور دوسرے مرد کریں گے اسلام میں تعلیم منع نہیں ہے اسلام میں بہائی منع ہے لیکن بیسک ایڈوکیشن دینے کے لئے آپ کے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہے بیسک ایڈوکیشن دینے کے لئے آپ کے پاس کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں اتنا سا بنالیں اتنا سا بنالیں ہر مسلمان جس کے بچے پائلٹ ہیں ڈاکٹر ہیں لائر ہیں بیرسٹر ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی اولاد کامیاب ہو گئی ہیں کامیابی کا نسخہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ماں باپ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے بنائے علماء نہیں رکتے نہیں رکتے علماء نہ کل رکھ رہے نہ آج رکھ رہے ہم صرف آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں صرف ایک درخواست وہ بھی بہت سمپل ریکویسٹ ہے ہماری ہر مسلمان اپنے بچوں کو جتنا آگے بڑھانا چاہے بڑھائے جتنا پڑھانا چاہے پڑھائے جتنا لکھانا چاہے لکھائے جو بنانا ہے بنائے صرف ایک کام کر لیں اپنے بچوں کو صرف اس قابل بنا دو صرف اس قابل کہ باپ مرے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے بس اور کچھ نہیں میں آپ سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں اپنی اولاد کو اپنے جنازے کے نماز پڑھانے کے قابل بنا دو بتاؤ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کی نہیں بتاؤ ہے کی نہیں اب تو جناب ایسے ایسے سکولر سب آگئے ہمارے بھنگیوں کی طرح جو رات میں بارہ بجے جوان بیٹی کا بڑھے کا کیک کٹتے ہیں ممبتی بجھاتے ہیں تالیاں بجا کر ہپی بڑھے کہتے ہیں جوان بیٹی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر رات میں ناچتے ہیں اور صبح لمبی ٹوپی پہن کر اسلامی کے سکولر بن کر ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں ایسے ایسوں کو جانتا ہوں اپنی اولادوں کو جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل بنائیے تاکہ آپ کے بچے آپ کا جنازے کی نماز پڑھا سکے جو درد بیٹے میں ہوگا وہ درد کسی غیر میں اور دوسروں میں نہیں ہو سکتا بیٹیوں کو اس قابل بنائیے پڑھائیے لکھائیے بیٹیوں کو اس قابل بنائیے کہ ہر بیٹی اپنے گھر میں عورت کے جنازے کو غسل دے سکے بھولو بھائی بنانا چاہیے کی نہیں بنانا چاہیے میں آپ کی بات کروں اپنی بات کروں دوسروں کیلئے نہیں اپنے لئے اپنے لئے بھائی آپ کا بیٹا جہداد آپ کی کون لے گا امام صاحب لیں گے بیٹا لے گا یہ آپ کے علاقے میں کوئی قانون ہے کہ جو جنازے کی نماز پڑھائے گا دو بھی گا وہ لے گا اگر ہے تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں ہے جو جنازے کی نماز پڑھائے گا مرہوم کی بینک بیلنس اسی کے نام پہ جائے گی ہے کون لے گا بیٹا لے گا ہے نا بھائی کون لے گا بیٹا لے گا ماں کے زیور کو پہلے کون لیتی ہے بیٹی لیتی ہے ماں اپنی زندگی بیٹی کو لپٹ کی دیتی ہے رکھ لے چھپ چاپ سے میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی دے گی کی نہیں دے گی تمہیں رکھ لے تو جب ماں کے زیور ماں کی دولت پر بیٹی کا قبضہ باپ کی جاگیر پر بیٹے کا قبضہ تو جنازے کو نماز پڑھانے کے لیے اور جنازے کو غسل دینے کے لیے کس کا حق ہونا چاہیے بھائی اولاد کا اولاد کا باپ کو غسل دے بیٹا نماز پڑھائے بیٹا ماں کو غسل دے بیٹی اتنا تو دین سکھا دو بھائی اتنا تو دین سکھا دو اتنا تو دین آ جائے لوگوں میں اور ایسے ادارے قائم کیجئے جو خالص بچیوں کے لیے ہو بیٹیوں کے لیے ہو حیاء ہو پردہ ہو نماز کا طریقہ ہو پوری شریعت ہو حجاب ہو قرآن کریم کی تعلیم ہو تجوید و قرآت ہو حدیث ہو حافظہ اور قاریہ اور عالمہ بنے اور ساتھی ساتھ دل اچھی ایڈوکیشن اچھی سٹینڈرڈ کے ساتھ انگلیش بولنے کے ساتھ وہ ہائر ایڈوکیشن بھی ایک ہی چھت کے نیچے کرے کم از کم ٹین کلاس تک اگر انہوں نے دین کے ساتھ دنیا کو حاصل کر لیا تو انشاءاللہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہے گی اس کے اندر ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ بھئی اتنا تو ہم اور آپ کر دیں اس امت کے لئے ہم اور آپ تو اطلق کر دیں زمینے ہیں جائداد اس کا استعمال تو کریں مسٹر گولڈ اسمیت نے کہا تھا انہیں اٹھارہ سو اسی میں کہ ہم مسلمان کو وہ نظام تعلیم دے کر جا رہے ہیں کہ دو سو سال کے بعد اس کا نام تو عمران ہوگا مگر یہ مسلمان نہیں رہ سکتا یہ اسی کی پیداوار ہے سلمان رشدی اور تسلیمہ نصرین جی اور ایسے بہت سارے ہیں ہندوستان میں ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے آہستہ آہستہ پتہ چلے گا آہستہ آہستہ یہ باتیں سامنے آئیں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے کتنے کیڑے مکونے پل رہے ہیں اسی نظام تعلیم کی خرابی ہے نظام تعلیم کی خرابی ہے کہ بچیاں گھروں سے برقہ پہن کو تو نکل رہی ہیں مگر وہ برقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ معاف کر دینا میرے بھائیو اب تو برقے ایسے ہیں کہ برقے کو بھی ایک برقے کی ضرورت ہے اب تو برقے کو بھی برقے کی ضرورت ہے اوہ بھائیو تم کہاو تمہاری بہنیں کہا جا رہی تم نے خبر لیا اس لیے کہ تم نے جب آلٹرنیٹ نہیں دیا ایک چیز یاد رکھئے گا پانی بہ کر تو جائے گا گڑھا نہیں ہوگا تو گھر میں گھوسے گا گھر میں گھوسے گا یہ جو الہاد یہ جو الہاد آ رہے ہیں اس وقت یہ تقریروں سے الہاد نہیں جانے والی کہ ہم تقریر کر دیں بچیوں اللہ سے ڈرو پڑھنے تو باہر جائے گی نا یہ پڑھاؤگے نہیں پڑھانا تو پڑھے گا یہ وقت کی ضرورت ہے کہاں پڑھاؤگے آپ اپنا انسٹیوشن ہے نہیں آپ کے پاس قرائے کے انسٹیوشن میں آپ جاتے ہو اور جن کو گاہیاں دیتے ہو انہی کے اداروں میں پڑھانا آپ کی مجبوری ہے بڑے بڑے ہماری قوم کے مالدار مجھ سے کلکتے میں لوگ آ کر کہتے ہیں ملانا میں دس دس لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں فلانے اسکول میں میرے بچے کا ڈونیشن کروا کے ایڈمیشن کروا دیجئے میں نے کہاں واہ اگر اہی دل تمہارا ہے تو سو لوگ جمع ہو جاؤ دس دس لاکھ لوگ جمع کر دس دس لاکھ روپے جمع کر دو میں اس سے بیٹر اسکول بنا کر تمہارے ہاتھ میں دے دتا ہوں انشاءاللہ مگر میری قوم یہ نہیں کرے گی میری قوم یہ نہیں کرے گی میری قوم کانکریٹ ورک کی طرف نہیں جا سکتی بندر باٹ کر لے گی انتظامی امور میں ایک دوسرے پر کچھن اچھا لے گی ایک دوسرے کو بدنام کرے گی ہماری قوم کے پاس جب طاقت آتی ہے تو اس طاقت کا استعمال وہ اپنے رشتدار سے لڑنے میں کرتا ہے وہ اس طاقت کا استعمال اپنے بھائیوں کے اور چچا کے خلاف کرتا ہے وہ میری قوم کے نوجوانوں کھاؤ اپنی فطرت کو ٹھیک کرو اور صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور آؤ اپنے گھروں کو اور خاندان کو مضبوط کرو محلے کا نظام بناؤ علماء کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوئے دینی امور میں ان سے مشورہ کرو میں آپ سے نہیں کہتا کہ کارپورٹ کمپنی میں آپ ان سے مشورہ کیجئے لیکن حلال و حرام کا مسئلہ ضرور جان لیجئے کہ حلال کتنی اور حرام کتنی ہے آپ ضرور جان لیجئے اور آگے بڑیت اور دوسروں کے متعلق سوچئے اگر آپ نے نسلوں کے بارے میں سوچا تو آئیے ہمارے بزرگوں نے جو درخت لگایا تھا اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں آپ بھی اتنے بڑے دل کے بن جائیے کہ کچھ پیڑ ایسے لگا دیجئے کہ جس پیڑ کا پھل ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں کھائے ہمارے آنے والے لوگ کھائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن و حدیث کی وظیم شان دولت دی ہے جس کی حفاظت کے بغیر امت یتیمی نہیں بلکہ لا وارث بن جاتی ہے مسلمانو لوٹ آؤ سچے مسلمان اس وقت تک تم نہیں بن سکتے جب تک کہ سچے رسول اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق حسنہ کو اپنے اندر قائم نہ کر لو اگر بازار میں آپ کی دکان ہے اور آپ کی دکان کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے کاروبار کو ڈیمیج کرنے کے لیے الٹی تعویز لیکن لیمو مت کٹو بھائی لیمو مت کٹو اگر کچھ کرنا ہے تو اتنا کرو کبھی اچھا کھانا آئے تو بھائی کو بھی پوچھ لو اگر معلوم ہوا کہ پڑوس میں ہندو بھائی کی دکان تین دین سے بند ہے تو خبر لو کہ کہ کہاں ہے معلوم ہوا کہ ہسپٹلائز ہے اپنی دکان بند کر کر اسپتال پہنچ جاؤ بھائے سنائے کہ آپ بیمار ہیں آپ گھبرائی اگر مت آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں دے دوں گا میری قوم کے لوگوں انسانیت پر اپنے مال کو نچھاور کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے راستے سے ایک جنازہ جا رہا ہے آپ اٹھ کر کھڑے ہوگئے لوگوں نے کہا یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے کسی غیر مسلم کا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مرنے والا انسان نہیں ہے انسان کے احترام میں محمد رسول اللہ کھڑے ہوگئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں دوسروں کیلئے دل میں جگہ بنائیے جب آپ کا دل بڑا ہوگا اللہ آپ کو اس زمین پر عزاز عطا فرمائے گا وقار عطا فرمائے گا اللہ عزت عطا فرمائے گا اور کسی حکومت کے خلاف بول کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے اپنی پالیسی یہ بناو پولٹیکل پالیسی اور وہ پالیسی یہ کہ جو الیکشن جیتا وہ چچا نہیں ہمارا اور جو ہارا وہ مامو نہیں ہمارا جب تک یہ پالیسی آپ نہیں بنائیں گے آگے آپ اسٹیبلش نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنے پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیکنیکلی چلیں آپ خاموش رہنا سیکھیں آپ پلاننگ کریں آپ تدبیر کریں لیکن اپنے دل میں ساری انسانیت کے لئے جگہ رکھیں اپنے دل میں دوسرے انسانوں کے لئے محبت و احترام رکھیں تنہائی میں بھی کسی کے دھرم کو کسی کے ذات کو برا نہ کہیں اس لئے کہ تنہائی میں وہ انسان تو نہیں ہے مگر اس کا اور میرا خدا تو موجود ہے جو ہمارے آمال کو دیکھ رہا ہے مسلمان کی تنہائی اور مسلمان کی مجلس اگر دونوں پاکیزہ ہو گئی تو انشاءاللہ زمین پر فرشتے اتر آئیں گے ان سے مسافے کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اعلیٰ ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرمائے یہاں رہنے والے مسلمان اور ہندو بھائیوں میں آپس میں بھائی چارگی اور پیار عطا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ مسلمہ کو صحت آفیت خیر سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پہ زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی